موسیقی غزل غائق پرویز مہدی آج بھی پرستاروں کی دلوں میں زندہ پرویز مہدی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ستر کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے کیا شہنشاہ غزل مہدی حسن کی شاگردی میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام پرویز حسن سے پرویز مہدی رکھ لیا انہوں نے منفرد انداز گائیکی سے غزل کو نئی جہت اور جلا بخش موسیقی پرویز مہدی نے غزل کے علاوہ گیت اور لوگ گائیکی میں بھی نام پیدا کیا انہوں نے ملکہ ترنم نور جہان کے ساتھ پہلا یادگار گیت تک چند پہ آجاندائی پرویز مہدی سے متاثر ہو کر بھارتی بھنگڑا سٹار ڈلیر سنگھ مہدی نے ان کی شاگردی اختیار کی پرویز مہدی کی بیٹی کا کہنا تھا وہ غزل گائیک کے ساتھ ساتھ عظیم باپ بھی تھے ان کے شاگیر طاہر پرویز مہدی نے انہیں عظیم انسان قرار دیا اس عہد کے بہت بڑے گائیک بہت بڑے استاد اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے انسان تھے میں جہاں بھی گیا ہوں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر تو لوگوں نے کہا کہ پرویز مہدی جتنے بڑے گائیک تھے اتنے بڑے انسان بھی تھے تو ہماری یہ کوشش بھی رہے گی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رہا ہے پرویز مہدی کو فنی خدمات کے اطراف میں حکومت نے ستارہ امتیاز سے نوازا وہ انتیس اگست دو ہزار پانچ کو مخصر علالت کے بعد خالق حقیقی سے جاملے پرویز مہدی نے اپنی شاندار گائیکی کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پاکستان کا نام روشن کیا وہ آج بھی اپنے مداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں کیمرامین احسن شہزاد کے ساتھ تاہر بخاری لاہور نیوز